السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھرے باپا جانی آپ کے بارگاہ میں عرض ہے اس وقت ہم وادی نیلم کشمیر کے ایک علاقے کیل میں حاضر ہیں اپنے جدول پر یہاں پر یہ سچویشن ہے کہ اس وقت برفباری ہو رہی ہے اور سردی بھی پڑ رہی ہے بس وقت ایسا بھی معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ گرم پانی نہ ہونے کی وجہ سے تھنڈے پانی سے وضو کی ترقی برانا پڑتی ہے کیا ایسی صورت میں ہم تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں کیا تیمم اس صورت میں ہم کر سکتے ہیں چاہے گرم مل سکتی ہے کھانا گرم مل سکتا ہے پانی گرم نہیں ہو سکتا پانی بھی گرم ہونا چاہیے اس کے باوجود تھنڈے پانی سے وضو کر سکتے ہیں اب گرم پانی واقعی آویلیبل نہیں ہے ایسی جگہ پر ہیں کہ دشواری اور وضو بھی کرنا ضروری ہے فرض ہے تو اب اگر تھنڈک ایزہ دیتی ہے اس میں گنجائش ہے تو تھنڈک اگر ایزہ دے گی وضو کرے گا تو تو اس صورت میں تیم مل کی اجازت ہو جائے گی ورنہ نہیں خالی پانی تھنڈا لگتا ہے تو ٹھیک ہے تھنڈا لگتا رہے یہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے ایزہ دے مثال کے طور پر سمجھو تھنڈے پانی حضو کیا تو چھنکے شروع ہو گئی وہ نزلہ لگ گیا یا بخار چڑ گیا ایزہ دے تو اگر ایزہ ہوتی ہے بیمار ہو جائے گا تھنڈے پانی حضو کرے گا تو اب گرم پانی کی کوئی صورت نہیں ہے حصول کی وقت بھی تنگ ہے نماز چلی جائے گی قضا ہو جائے گی تو ایسے مطلب انہیں کے حالات میں اس کو تیم کی اجازت ملے ملے گی واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد